بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروپٹی رائیو میں میں سید حسن فراز آج آپ کے ساتھ پانچ چیزوں کو ڈسکس کروں گا جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ مددگار ہوں گے یہ چیز فائنل کرنے میں کہ آپ کو فیسل ٹاؤن فیس ٹو کے اندر پلوٹ خریدنا چاہیے کی نہیں چاہیے آگے جاننے سے پہلے آپ سے درخواست چھوٹی سی یہ ہے کہ آپ لوگ اگر جس نے بھی بکنگ کروانی ہیں آپ کی کسی سرکل میں آپ کے کسی جاننے والے نے کروانی سرکل میں جو لوگ جاننے والے تو آپ پروپٹی رائیو کو لازمی رفک کریں جی انشاءاللہ ہمارے پاس کنفرم بکنگ پڑی ہوئی ہیں اور اس سے مجھے آج کل اپنا ایک پروجیکٹ میں خود بھی کر رہا ہوں ہاؤزنگ کا فرس پروجیکٹ میں لار ہوں تو مجھے فائننسری اشن ضرورت ہے جسے کہتے ہیں تو آپ لوگ کی جو ایک ایک بکنگ ہے وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ دے گی اور آپ لوگ کی بکنگ کی بہت سخت ضرورت ہے تو آپ نے مجھ سے ہی لازمی بکنگ کروانی یہ کانٹیک نمبر میرا آر سکرین پر آگے چلتے ہیں جی ہم جس اس ویڈیو میں جو چیزیں ڈسکس کریں گے ڈیویلپر پروفائل ہیں رسک فیل کیسے ہیں لکیشن ریزن آف پروفر یہ ساری چیزیں آپ ایک ایک کر کے میں آپ کو سارے ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو اے ٹوزی چیزیں سمجھ آئیں اور اگر ابھی تک آپ کنفیوز بیٹھیں تو آپ کو فیصلہ لینے میں سانی ہو جائے جو سب سے مین چیز ہیں وہ ڈیویلپر کی پروفائل ہوتی ہے ڈیویلپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو پچھتر فیصد ان کی سیکسیس فل گئے ہیں یعنی کہ چار میں سے تین ڈیویلپر کی ہیں جبکہ ایک متنازہ ہو چکا ہے فیصل ریزنینشیا اس کے اوپر بھی سوسائیٹی اپنے اینڈ پر کوشش کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو کمپنسیٹ کریں کسی نہ کسی طریقے سے لیکن وہ ایک آپ کا ایک ایک ڈرکیس پارٹ ہے آپ کی لائف کا ایز ایڈیویلپر اور وہ اس کا آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گیا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ یہ نہ س سیکسیس فل ہوتی ہے آپ کو ہر طرح کی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو فیصل ٹاؤن سے لیکے فیصل ہیلز تک یہ جتنے بھی آپ کے پروڈیٹس ہیں ان میں سے جو پروڈیٹ ڈیلیور ہو چکے ہیں اس کی بات کرتے ہیں فیصل ٹاؤن جو ہے یہ اگر ہم دیکھیں ابھی تک جتنا ٹوٹل پروڈیٹ کا ہو جا میں اس کا ستر سے پچھتر فیصد یہ ڈیلیور ہو چکا ہے تو یہ ایک سیکسیس سٹوری بنی ہے یہاں فیملیز ماشاءاللہ سے آباد ہیں یہ بہت زبردست جگ یہاں رہنے کو پریفر کیا ہے اسی طرح فیصل مارگلہ سٹیٹی کی جب یہ کام شروع ہوا تھا اور آج ہی جو ہم دیکھیں شروع سے لے کے آپ تک جائیں تو یہاں پہ بھی گھر بننے شروع ہو گیا یہاں پہ لوگ آباد ہیں سوسائٹی نے بہت زبردست جدید ترین انفرسٹرکچر کے ساتھ اس کو ڈیولپ کیا ہے تو یہ ان کی ایک سیکسس سٹوری ہے اس کی علاوہ ہم فیصل ہیلز کو اگر دیکھیں تو اس کو جس طریقے سے سٹیٹ آف آرٹ طریقے سے بنایا گیا ہے اس سے آپ نہیں انک کر سکتے کہ وہ واقعی کمال کی چیز ڈیلیور کی ہے اور وہ ایک کامیابی کی اس نے سٹوری لکھی ہے تو جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ان پروجیکس میں انہوں نے بہت اچھا ریٹرن بھی حاصل کی ہے ہاں اگر ہم اگر رسک کی بات کرتے ہیں تو جو ہے وہ بلکل ناکامی کے طور پر آیا جو کہ رسک میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ ڈیولپر کی اسیسمنٹ کر سکیں لیکن میں آپ کو اس حاصل یہ بھی بتا دوں کہ اگر ڈیولپر نے چیزیں ڈیلیور کی ہیں بنانے کے بعد آباد کے لوگ کو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ورنہ لوگ پروجیکس ایک شروع کرتے ہیں اور وہ نا اس کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے یہ ڈیولپر کی جو پورٹ فولی ہے یہ سوسائیٹیز کے جو حالات ہیں پاکستان میں اگر سو میں سے ہم دیکھیں تو چار پانچ یہ ڈیلیور کر رہے تھے باقی آپ کو لوٹ لاٹ کے آپ کو تبہ برواد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ والی ٹینشن آپ کو اس ڈیولپر کے ساتھ نہیں ہے فیصل ٹاؤن کے ساتھ ایسی کوئی پ بات بتا دوں کہ جو پہلے جو کامیاب ان کے پروجیکس ہیں رسک کی ہم کیوں کہ بات کر رہے ہیں فیل کیسے میں ہم نے بتا دیا ہے فیصل نزلین شہ فیل ہو چکا ہے ابھی تک آگے دیکھتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں اللہ کریں کہ بہتری آجائے دوسرا جو نون پزیشن پلوٹس کا بھی ایک ایشو ہم نے دیکھا ہے تمام پروجیکس کے اندر آیا ہے یہ نہیں کہ وہ نون پزیشن آپ کو ملیں گے نہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ انفرچنلٹی وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں گاؤں والے ہوتے وہ جگہ نہیں مل رہی ہوتی تو پزیشن نہیں ہوتا تو آپ کو اگر لوگوں کو ہینڈ آور ہو گیا تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا لیکن فیصل اس میں جس طرح سوسائٹی نے آفر کیا کہ آپ انڈر ٹیکنگ دیں گے اور ان سے کہ جی آپ کو متعبادل پلوٹ دیں آپ نے گھر بنانے تو وہ آپ کو متعبادل پلوٹ بھی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سوسائٹی نے لوگوں کے خیال کیا ہے اس کے علاوہ جو نیا پروجیکٹ آ رہا ہے اس کی پچیسزار کنال چودری عبدالرجی صاحب نے کہا ہے کہ زم زمین خریدی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پچیسزار کنال ایک بہت بڑا ایری ہے اس کو بات کرنے میں یعنی کہ پچیسزار کنال کا مطلب ہے آپ کے بی سترہ یا فیصل اس سے بھی بڑی پوری سوسائٹی بن رہی ہے اور یہ انہوں کا کلیم ہے کہ وہ ایک لاکھ کنال تک اس کو بات کریں گے تو ہمارے پاس رسک کی اگر ہم بات کریں زمین کا مسئلہ مسائل نہیں ہے زمین بھی ہے اور اس کو خریدنے کے لیے جو اگر آپ جا رہے ہیں تو میرے خیال سے پلان کرنا چاہیے شروع کی جب بھی جو پہلی سوسائٹی جو میں نے ان کے چار پروجیٹس کر کے جو ہمارے تین بہت سیکسیسفل رہے ہیں تو اس میں بھی سیکسیس سٹوری انہوں نے لکھی ہے جو انہوں نے جب یہ سوسائٹی سٹارٹ ہوئی اس ٹائم پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے اسٹورمنٹ پہ اپنا سرمایہ یہاں پہ ڈالا اسٹورمنٹ ٹائم پہ پہ کی تو ان کو ریٹن بھی دگنا تکنا اور سے بھی زیادہ جا کے ملا ہے تو یہ اپنے مائن میں رکھتی ہے کہ آپ ان پروجیٹ سے کمانا چاہتے ہیں تو بلکل سٹارٹ میں آکے ان سے جوڑی ہیں نیکس جو چیز ہے جی ریزن آف پروفیٹ ہے کہ ان پروجیٹ کے اندر جو ہے ریزن کیا ہوئی یہ سب سے مین چیز ہے ہر کوئی آپ کو بتا دے کہ ویڈیوز میں آکے اپنے آپ کے فیس ٹو فیس گپ شپ لگاتے ہوئے کہ یا اس میں اتنا لوگوں نے اتنا گناہ کمائیا ہے کہ سولہ لاکھ کا پلوٹ لیا جو پچاس کا بیچ ہے لیکن کوئی یہ بتانے کی کوشش نہیں کرتا ایکزیکلی ہوا کیا ہے یہاں پہ فیصل ٹاؤن کی ہم اگر بات کریں جس بیلٹ پہ یہ موجود ہے اس کی لوکیشن آپ نے سمجھنی ہے ترنول سے فتح جنگ کی طرف جاتے ہو جو روڈ جا رہی ہے سنگل وہاں پہ مختلف سوسائیٹیز آباد ہیں بن رہی ہیں اور وہاں پہ آبادی کا بھی ایک ٹھیک تھا رجحان وہاں پہ پایا جاتا ہے تو فیصل ٹاؤن نے جب یہ پروڈیکٹ شروع کیا تھا ایک اس کی کامیابی کی ایک وجہ یہ موٹر وینٹر چنج کے قریب ترین تھے حالان کہ اس کے ساتھ اور نامی گرام سے ہی سوسائیٹیز بھی ہیں لیکن وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکی نہ ان کا ریٹرن آ سکا ہے جو کہ فیصل ٹاؤن کا ہوا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ انہوں نے سٹیٹ آف دی آرٹ انفرسٹرکچر کے ساتھ یہاں پہ آئے انہوں نے ڈیلیور کرنے میں یقین رکھا اور انہوں نے چیزیں ڈیلیور کر کے دکھانے شروع کی اور ڈیلیور کی تو لوگوں کا اعتماد بڑھا اور جب لوگوں نے اس کا ڈیولیمنٹ کا میار کو آس پاس کی سوسائیٹیوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کیا تو یہ اس میں جدد زیادہ تھی اس کے کامیابی بہت اسی وجہ سے ملی کہ انہوں نے اچھے طریقے سے کام کر کے دیا اور اس طرح نہیں کہ بس وہ خراب سڑکے ہیں خراب انفرسٹرکٹر آپ کے حوالے کر دیا جو کہ اس پوری بیلٹ میں بہت فضول سوسائیٹیز پڑی ہوئی ہیں جن کا انفرسٹرکٹر کا کوئی والی وارث نہیں ہے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لوگ وہاں جانا نہیں چاہ رہے ہیں جنہوں نے پلوٹ خریدے ہیں ان کو ریٹرن نہیں آیا تو فیصل ٹاؤن کی کامیابی کی مین وجہ یہی بنی اس کے بات ہے فیصل مارگلہ سیٹی جو ہے وہ بی سیونٹین کے اندر ایک چھوٹی سوسائیٹی ہے اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سراؤننگ میں سی ون بلوگ بی سترہ کا لگتا ہے اے بلوگ لگتا ہے اے بلوگ لگتا ہے وہ آبادی کی بیچوں بھی بنتا ہی تھی اور اس کی ایکسس مین جیٹی روڈ کے قریب ترین تھی یہ اس کا ایج حاصل تھا پھر جو مین ایک گیم چینجر بنا وہ مارگلہ ایونی اسے بی سترہ کے اور زون ٹو کی مارکٹوں کے اندر حلچ جو ہے یا ڈیریک جو جمپ ہم نے دیکھا فیصل مارگلہ سیٹی میں بھی آیا اس کے بات ہم بات کرتے ہیں جی فیصل ہلس کے ساتھ کیا ہوا تو فیصل ہلس کی جو ہے لوکیشن جسے ہم پر پرویجٹ شروع کیا تھا لوگ آتے جاتے کہتے تھے یہاں پہ کون پلوٹ لے گئی یہ کوئی جگہ ہے ہم نے خود لوگوں کی کمینٹس ریویوز دیکھتے ہیں تو خموشی سے جی ہم بھی چھپ کر کے نکل جاتے چلیں یہ کہہ رہے ہیں بعد میں اس کے ایویلیٹ کریں گے تو آج الحمد مطلب ٹو ٹری فور ٹائمز تک جلا گیا تو وہ بہت سبتس گئے ہیں تو اس کی مین وجہ یہ بنی کہ جی اس کو جو ایج حاصل تھا بیس سترہ اس کے قریب ترین سے اس کے دیویلپر کی آلریڈی پروفائل بیلڈ ہو چکی تھی تو اس وجہ سے لوگوں نے یہاں اعتماد کا اظہار کیا دن یہاں پہ جو سراؤنڈنگ میں واک اینڈ ٹیکسلا اندر کر کے دور لوگوں کو پلوٹ پڑتے تھے وہ مین بلکل اسلامباد سے یعنی کہ اسلامباد اور ٹیکسلا کے بورڈر پہ جو پ تو یہ سیکسس کا ایک بنا کے جی بی سیونٹین سے اس کی ایکسس بھی بن گے پھر مارگلہ ایبنیوں نے جو مارکیٹ کو ہٹ کیا تو اس سے بھی جو بی سیونٹین میں پرائیسز بڑھنے شروع ہی تو وہاں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ فیسلس آنا شروع ہوئے اور فیسلس میں اینڈ یوزر بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا تو یہ پروفیٹ جو ہے اس کا بڑھنا شروع ہو گیا یہ اوور دی نائٹ چیزیں نہیں ہوئی ہیں ان میں فیکٹرس موجود تھے جس کی وجہ سے جو ہے ان کی پرائیسز بڑھی ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں فیچر ایکسپیکٹیشنز جو کہ ہم فیسل ٹاؤن کا فیس ٹو کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ رنگ روڈ کا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ اس میں ایک 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 ہوپ ہم دیکھ رہے ہیں فرض کریں یہ دیکھیں میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کیونکہ ہم نے مارگلہ ایبنیو کے ساتھ حالات دیکھئے کہ چھے مہینے کا پروڈیٹ گورنمنٹ نے کہا وہ تقریباً دو سال ہونے پہ آئے ہیں ابھی تک مکمل نہیں ہوا لیکن لوگوں نے اس کے نام پہ کہ چھے مہینے میں ہو جائے کہ انویسمنٹ کر لی اور جو انویسٹر مہنگی انویسمنٹ کے ساتھ آئے وہ لاؤس میں بھی جاتے دیکھا تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا رنگ روڈ کو آپ نے زیادہ سیریس نہیں لینا کہ یہ واقعی دو سال میں کمپلیٹ ہو گا لیکن فرض کر لیں اگر چار سالے چار سال کا آپ کو انسٹالمنٹ کا پلان آ رہے ہیں تو دو تین سال رنگ روڈ کو مچور ہونے میں آپ دے دیں تو انشاءاللہ جس ٹیم پہ آپ کو پلوٹ ہینڈ اوور ہو رہ ہو گا جب گھر بنانے کے لیے پوزیشن مل رہا ہو گا تو رنگ روڈ کا جو فائدہ وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوسائیٹی کے جو نا آس پاس جو اور بھی سوسائیٹی کے دیکھیں سوسائیٹی دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس آ رہے ہیں کپیٹل سمارٹ سیٹی آ رہے ہیں ایک برینڈ ہے اس کے ساتھ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ڈی ایچ ای نائن بھی آجے تو اس کے سراؤننگز میں اگر جو کپیٹل سمارٹ سیٹی کے آج بوکنگ آپ دیکھ لیں ڈیویلیپمنٹ چارجز تو الگ ہوتے ہیں کاؤسٹ آف لینڈ الگ ہوتی ہے تو وہ اس سے تقریبا ستر پچھتر فیصد زیادہ جو کہ بوکنگ پرائس ابھی آنے لگی ہے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کی اس سے ستر پچھتر فیصد زیادہ قیمت میں آپ کو وہی چیز مل رہی ہے جو کہ یہ دینے چاہ رہے ہیں تو میرے خواہ سے یہ بہت بہتر آپ کے پاس اپنیٹی ہے آپ اس کو دیکھیں اور اس کے جو آس پاس کے مارکیٹ کے پرائس اوپر جانے سے آٹومیٹکلی آپ کو اس میں بوسٹ ملتا جائے گا آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ جی میں چھ مہینے میں اس پر کوئی گین حاصل کر کے نکل جوں گا اگر آپ کو ایسے سوچ رہے ہیں تو یہ کینڈلی اس مارکیٹ میں انٹری نہ مارے بلا بجے آپ کے ساتھ بھی ظلم والی بات ہے اور آپ فسے رہیں گے یہاں پر آپ ایک تو یہ کی انسٹورمنٹ پی کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں تو آپ کم از کم دو سال دیں جی مچورٹی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سوسائ اگر دس لاکھ روپے کی چیز ہے وہ بارہ لاکھ یا پندرہ لاکھ تک جا سکتی ہے تو اس کو آپ ٹوٹل پرائس پہ جب میچ کریں گے تو آپ کوئی ایکزیکٹ ریٹن کا اندازہ ہو جائے گا تو یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں جی اور یہ آپ نے اس کو بہت غور سے سمجھنا ہے نیکس جو لاسٹ چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹر ہو گیا اچھا اس میں میری ریکمینڈیشنز کیا ہے میری ریکمینڈیشنز جناب یہ ہیں کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ تقریبا تقری ہم دیکھیں تو ایک اچھی جگہ پہ آ رہی ہے ہم اس سوسائٹی کی جو ایکسس کو ہم دیکھیں اٹھلیاں سے واقعی اگر یہ پانچ سات منٹ کا لوگ تین چار منٹ کا بھی کلیم کر رہے ہیں تین چار منٹ میں آپ سائٹ بھی پہنچ سکتے ہیں تو آپ اگر دیکھیں کہ یہ واقعی آپ کو اگر مل جاتے ہیں پانچ منٹ کا یہ کلیم کر رہے ہیں دس منٹ بھی لگتے ہیں اٹھلیاں تیچنز سے اتر کے ایکسس میں پہنچنے میں تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی ریکمینڈیشن میری ہے کہ آپ اس کی ط طرف جائیں فیوچر کی جو سوسائٹیز کا ہب بننے جا رہا ہے گھر بننے جا رہا ہے یا جو آباد کاری جدر لوگوں کی ہوگی وہ انہی علاقوں میں ہوگی اور ہم اس کی اگر ایکسس اگر ملٹیپل ایکسس ہمیں مل رہی ہے تو ہمیں اس کو چوز کرنا چاہیے ہاں امیڈیٹ گھر بنانے کے لیے میں نہیں کہتا کہ دو تین سال میں گھر بنانے لیکن جب یہ آپ کی اسٹرولمنٹ کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد پوزیشن آپ کے پاس ہوگا اس ٹیم پر آپ نے اس کو دیکھ میں بکنگ ہے تو آپ میجے یہ ویٹس ایپ نمبر جسے اس میں بتا دیں کس سائز کا پلوٹ بکنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کل لوکیشن کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ نے میجے کمنٹ میں لگ دے کل لوکیشن کے حوالے سے میں آپ کو بہت اہم چیزیں کلکولیٹ کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو فائنل ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو جائے بہت شکریہ جی اسلام علیکم